جے جے سیا رام جے شریف کشن بھگوان کی جے ہو جیسا کہ آپ کو دوستو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر کشن بھگوان کی ایک سندر سی موٹی یہاں پر بنائی گئی ہے یہاں پر جو پانی کی ہے وہ جھنے بھی چلتے ہیں رات کو بہت سندر لائٹ ایکوریشن یہاں پر ہوتا ہے لائٹے لائٹے چلتے رہتی ہے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کس جگہ کی ویڈیو بن رہی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت سندر سا یہ درشی آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی آپ کو شیو جی مہارات کے درشن بھی کرائے جائیں گے اس سے پہلے یہ آپ جو باہر کا درشی وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے دوستوں لوڈیانا گاؤں لوڈیانا گاؤں جو ہے بیجنگر کے راستے میں پڑھتا ہے جب ہم مسودہ سے بیجنگر جاتے ہیں یہ ہے مسودہ سے لگ بگ ہم کہے تو بیس کلومیٹر کے دائرے میں آتا ہے بیجنگر سے دس کلومیٹر مسودہ سے بیس کلومیٹر کی دوری پر یہ ہے گاؤں آتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیٹھنے کی ویوستہ بھی کی گئی ہے سرپنج دوارہ جو یہاں پر بیٹھک ویوستہ وہ بھی کی گئی ہے پیڑ کو دیکھ کی لگائے گئے ہیں ایک مہاراج کی فوٹو بھی لگائے گئے ہیں مطلب یہ مہاراج جہن سنت مہاراج ہے ان کے دوارہ بھی کچھ سیوک کیا گیا ہے آگے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ مندر کا پہلا پڑھا ہوئے اب ہم آگے اور چلیں گے یہ دیکھیں ایک اور پریش دوارہ آ رہا ہے اس کا نام دیکھتے ہیں گنگا دوار ہے یہ ایک دوار ہم نے پاڑ کیا اب دوسرا ہے گنگا دوار یہ مطلب یہ کہ مندر ہے جو پورا جب ہم بارش کے موسم میں دیکھیں تو اور بہت شاندار نظرہ دیکھتا ہے روستو بہت شاندار نظرہ پوری طرف پانی سے ہم کہے تو چار طرف پانی پانی بیچ میں یہ مندر پڑھتا ہے بیچ میں مندر بنا ہوا ہے یہ ہے بھی انتیم پریش دوار اس کے دوارہ ہم مندر کے اندر جائیں گے تو یہ چلتے ہیں مندر کے اندر یہ دیکھیں دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈمرو کی آکتی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارے جو شیو جی بگانے ان کا شیولنگ ویراج مانے ہیں اگر آپ کچھ مندر میں سیوک کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں ویڈیو کو روک کر سکینر کی فوٹو کیچ کے سکین کر کے سیوک کر سکتے ہیں یہ آپ کی حصہ ہے دوستو یہ ہے شیو جی ماراج کا جوٹلنگ یعنی شیولنگ یہ ہے دھرمیشور مہدیو مندر یہ ریکھئے بیچ و بیچ جو ہے شیو جی ماراج ویراج مانے ادھر پارویتی جی ہے سامنے ننڈی جی ماراج یہ پارویتی جی ماتا جی ہے جے ہو پارویتی ماتا کی جے ہو شیو جی ماراج کی جے ہو ننڈی ماراج کی پیچھے کی بات کرے تو ہمارے جو ہے کاتے بھگوان ویراج مانے یہ یہاں پر شیو جی کا تیشول والا ڈمرو پڑا ہے بھائی سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے رام پریوار پورا رام چندر کے بالو بھجمن بھرینے بھرینے بھرینم نو کنج لو چن کنج مک نو پنج پند کنج آرونم یہاں پر گھنے جی ماراج مانے دیکھ سکتے آپ پورا جو شیو پریوار ہے وہ یہاں پر ویراج مانے اوپر پنچ مو کی ناگ دیوتا ہے جو شیو جی کی اوپر جو تلنگ پر جو گلے میں دیکھتے ہیں آپ شیو جی کے گلے میں ویراج مان رہتے وہ ہی ناگ دیوتا یہاں پر شیو لنگ پر ویراج مانے سائیڈ میں ابھی دکھیں گے آپ کو کیا دشیہ دوستہ اس سے پہلے آپ پورا ایک پھوٹیج جو ہے شیو لنگ کا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم سائیڈ میں دیکھتے ہیں یہاں پر بات کر رہا تھا دوستو کہ اگر آپ کبھی بارش کے موسم میں یہاں پر آئیں گے بہت شاندار دشیہ لگتا ہے ایک بار آئیے گا میں کہتا ہوں بارش کے موسم میں جب آئیں اور بھی شاندار رہتا ہے پورا پانی بھڑا رہتا ہے پھر ہم اوپر سے پھوٹیج دیکھیں تو بہت شاندار دشیہ لگتا ہے دوستو کبھی آئیے گئے یہ پورا تلاب ہے دوستو گاؤں کا تلاب ہے یہیں سے پشوک کی نہانے کی ویستہ ہو جاتی ہے پینے کا پھانے بھی مل جاتا ہے گاؤں والوں کو بہت سویدہ ملتی ہے ادھر اور مندیر بھی ہے دوستو ابھی دیکھنا یہاں پر ہنمان جی کا بھی مندیر ہے پکشی شالب بنا رکھی ہے چیڑیا کے کھانے پینے کے ویستہ بھی کر رکھی ہے اگر ہم اور چلیں گے اس سے پہلے آپ ایک بار اور شیو جی مہاراج کی درشن کر لیجئے درمشور مہادیو کی درشن کر لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شیو جی مہاراج ویراج مہاں نے چلی اب ہم باہر کے اور چلیں گے تو اب ہم ادھر چلیں گے جہاں پر ہنمان جی ویراج مہا نے یہ ہے درمشور مہادیو شریف درمشور مہادیو مندیر اب ہم ادھر کی طرف چلیں گے ہمارے بائیں طرف چلیں گے وہاں پر بھی کچھ موتیاں بھی اسٹھاپی تھے جو ہمارے جنجار چی ہے دیوی دیوتا ہے پراچین ان کی موتیاں یہاں پر اسٹھاپی تھے اس سے پہلے آپ نجارہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی نجارہ اتنا سن رہے تو بارش کے سمیں کیسا نجارہ ہوتا ہوگا دوستو وہ شاندہ نجارہ لگتا ہے یہاں پر دو گیٹ بھی ہے ایک طرف آپ ہریال ہم بیٹھ سکتے ہیں ادھر بھی ہریال ہی ہے لیکن ادھر بھی ہے گھائی بھی یہاں پر چل رہی ہے وہ سامنے ہے دوستو وہ جو آپ کو مندیر دیکھ رہا ہے چھوٹا سا وہ ہے ہنمان جی کا مندیر چلیے ہنمان جی کے بھی درشن کرتے ہیں ایک بار جوڑ سے بولیے جائے جائے شریرام جائے بالا جی مراج کیجئے ہو یہاں پر یہ کوہ بھی بنا رکھا ہے یہ دیکھئے کتنا سندر نجارہ رکھتا ہے دوستو بینہ پانی کے جو مطلب یہ دیکھیں یہ خمبے پر یہاں پر پورا مند بولی کی جائے ہو بالا جی مہاراج اب دیکھیں ہمیں کہہ رہا تھا کہ دے وزیاں دے وزیاں میں بھی کیا ہے ایسا ہی مندیر بنا ہوا ہے سیم ٹو سیم جائے گا کبھی وہاں پر بچوں کے لئے پارک کی بیوستہ او دیکھیں پودے اگرے یہ ہے چیڑیاں کے لئے یہاں پر آرام سے پکشی ہے اپنی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر دانا چک سکتے ہیں یہ دیکھیں چھائیں بھی ہیں یہاں پر گھائے بھی ہیں چھتی رہتی ہے آرام سے چھتی رہتی ہے کوئی دیک دیکھیں کچھ ہمارے جنجارج بھی یہاں پر ویراج ماں نے دیکھیں گا بھی کچھ ڈیوی دیوتا بھی یہاں پر ویراجی تھے یہ دیکھیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک موٹی یہاں پر ویراج ماں ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹاپیت کی گئی ہے اس کے آگے اور بھی کچھ موٹیاں جو اسٹاپیت ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا دشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں برگر کا بہت وشال کائی پہاڑ بھی ہے پڑوت ہے یہ دیکھیں یہاں پر پورا دشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ٹو سیم جو ہیں دیواریا جیسا ہے دوستو دیواریا میں تو اس سے بھی لمبا مندر کا یہاں پر پھوٹیز لے گئی ہے لیکن یہ تو پھر چھوٹا ہے یہاں پر ایک کووہ بھی ہے روستو یہ ریکھیں تھوڑا گہرا کووہ ہے اس لئے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں یہاں پر پاہم فسلنے کا در رہتا ہے جالی لکھئے گی یہ لیکن پاہم فس سکتا ہے اس میں تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیئے گا چینل کو سسکرک کرنا نہ بھولے اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیو جے جے بجرنگ بلی کی جے ہو جرور لکھئے گا جے ہن جے بھارت جے بھگوان جی کی جے